مزید تفصیلات جانتے ہیں شیروز وسیم کی اس ریپورٹ سعودی وزیر سہر ڈاکٹر تفیق ربیہ نے کہا ہے کہ ہم نے مل کر مشکل حالات کا سامنا کیا جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس کی حفاظت کریں گے اور لاپروہی سے ہترے کو دوبارہ آنے نہیں دیں گے وزیر سہر نے شہریوں اور گیر ملکیوں کو محاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مقررہ زوابیت پر سکتی سے نہ صرف عمل کرنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی ان کی تلقین کرنا ہے ہمارا سلوگن ہونا چاہیے تعاون کریں گے لاپروہی نہیں گزشتہ چند روز سے مملکت میں کرونا کیسز میں دوبارہ اضافہ ہو رہا ہے جس کی بنیادی وجہ لوگوں کی جانب سے لاپروہی بڑھتنا ہے وزارت سہت کی جانب سے کرونا سے بچاؤ کے لیے گروں سے باہر جاتے ہوئے ماس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے تا کہ کرونا وائرس کی نئی لہر پر بھی قابو پایا جا سکے سعودی رمے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ ستر ہزار دو سو اٹھتر ہے جبکہ صحت یاب ہونے والوں مریضوں کی تعداد تین لاکھ اکسٹھ ہزار پانسو پندرہ ہے جبکہ چھ ہزار چار سو دو وفات پا چکے ہیں سعودی رمے کرونا کے نیک کیسز قزشتہ چند دنوں سے مسلسل تین سو سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں جبکہ چوبیس کینٹے میں کرونا کے تین سو چھاسی نئے مریض سامنے آئے اور دو سو تراسی افراد وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں سعودی رمبر ریاض بھتا ناز کیرلا مارکٹ سفہ مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش پیش ہر قسم کی میاری میڈیسن پر دس پیسر ڈسکاؤنٹ حاصل کیجئے رابطے کے لیے بہترین میڈیسن کا مرکز